بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الرحیم پیدا دیل ہوں اور آپ پر ڈیلی مدان دیکھ رہے ہیں موجود ہوں مفتی محمود کانفرنس میں اور سٹیج پر جمعیت علماء اسلام کے علاوہ بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود ہیں ہم صحافی یہاں پر اس کنٹرنر کے اوپر کوریج کر رہے ہیں اور میرے اقب میں ایک بہت بڑا اجتماع آپ دیکھ سکتے ہیں صبح بر سے جمعیت علماء اسلام کے لوگ اجتماع میں شریک ہیں اور چونکہ جب اس کانفرنس کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کا پاملہ وہ بھی میڈیا کے ذریعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ سینئر صحافی جو اسی کانفرنس کو کور کرنے کے نجام پر موجود ہیں جناب سیف الاسلام سیوی صاحب سیوی صاحب ایک تو الیکشن کی تیاریاں ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ہم نے مختلف کانفرنسز بھی دیکھی ہیں ملین مارچ بھی دیکھیں ان کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھی ہیں ان کو آپ اگر الیکشن کے ساتھ جوڑیں تو پھر آپ کو یہ اجتماع آپ کس نظر سے اس اجتماع کو دیکھتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بلیانی طور پر یہ ایکشن کی تیاریاں ہیں اسی کا حصہ ہے اجتماع کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو جدوجہت کی ہے اس سے ایک تاثر دینے کی ایک صورتحال بنانے کی ایک سیاسی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے امپریسیف اجتماع ہے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اس دوران جو اسرائیل نے جاریت کی ہے فلسطین کو اس کو پوری طرح کیش کیا جا رہا ہے جو مقررین ہیں ان کی تقریروں کا ٹون آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کارکنوں میں تو بنیائی طور پر تو وہ یہ الیکشن کی تیاری ہے لیکن جو ایک باجوڑ کا دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تاثر تھا کہ جمعیت المہستان بطور خاص نشانہ بنائے جانے کی کوششیں جاری ہیں تو اس سے یہ تاثر کم ہونے میں یہ کنونشن جو ہے وہ معامل ثابت ہوگا اور جس طرح سٹیج سے بھی کہا گیا کہ اب ایکٹیویٹیز جو ہے جی یو آئی کے کارکنوں میں وہ زیادہ ہوں گی اور شاید یہ ایک جو ایک جلا بخشتی ہے یہ ایکٹیویٹی ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے تو اس میں یہ تقویت حاصل ہوگی جی یو آئی کو اچھا یہاں پر یہ ٹھیک ہے احتمام تو کیا ہے جمعیت المہستان نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو کیا یہ ایک میسج ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی اسی طرح مل کر ایک ہی سٹیج سے جایا جا سکتا ہے اصل میں یہ چونکہ جس نام سے ہے جس یاد سے ہے مفتی محمود کانفرنس تو پہلے بھی کانفرنسوں میں دوسری سیاسی جماعتوں کو یا اگر کوئی بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس طرح کے ازاخیل میں دیوبند کانفرنس تو اس میں دوسری نظریات کے لوگوں کے دوسری سیاسی جماعتوں کو لوگوں کو مدعو کیا جاتا رہا ہے اور چونکہ مفتی محمود کانفرنس کے مفتی محمود صاحب کی جو شخصیت تھی ان کی سیاسی جو دجے ہیں جس میں تیاتر کائن آتا ہے بھٹوں کے ساتھ جو دجے ہیں مذاکرات کے سارے تاریخ ہے ہماری سیاسی تو اس حوالے سے جن شخصیت کو بلائے گیا ہے تو کسی نہ کسی حوالے سے ان کا واسطہ رہا ہے ان کا تعلق رہا ہے تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جو یو این اے سے پہلے بھی سیاسی شخصیت کو بلائے ہیں ٹھیک ہے محمد نائم سینئر صاحبی ہے بشاور کے وہ بھی اسی کانفرنس کو کور کرنے کے لئے موجود ہیں نائم آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک اس کانفرنس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں بڑے اجتماعات کا آغاز ہو چکا ہے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے جمعیت امہ اسلام کی طرف سے بلخصوص جی بلکل آج کا جو اجتماع ہے میرا خیال سے پی ڈی ایم میں حکومت میں رہنے کے بعد تقریباً چودہ پندرہ سولہ مہینوں کے بعد آج جی ایو آئی نے جو یہاں پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے مفتی محمود پرسنگ کانفرنس کے ذریعے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الیکشن کی جانب ایک بڑا قدم ہے حالانکہ مولانا صاحب کی جانب سے بار بار یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جنوری کے اینڈ میں جو انتخابات ہیں وہ شدید سردی کی وجہ سے ناممکن سے لگ رہے ہیں کیونکہ شدید سردی ہوگی بعض ازلام خیبر پختنقہ کے بھی ہیں لیکن ان کی جو تیاریاں ہیں الیکشن کے حوالے سے اس قسم کے اجتماعات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی جانب برپور انداز میں جا رہے ہیں اور آج کا یہ اجتماع میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس کا ایک مقصد تو فلسطین میں جو صورتحال ہے غازہ میں جو اسرائیلی جاریت جاری ہے اس کو بھی بنیاد بنا کر یہ کیا جا رہا ہے اس میں آج کے اجتماع میں لوگوں کی جو تعداد ہے نا وہ بھی کافی نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ مولانا فضل ایمان نے پشاور میں بڑے اجتماعات کی ہیں اتنے بڑے اجتماعات کی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں لیکن پی ڈی ایم میں حکومت میں حصہ رہنے سے پہلے جو مولانا صاحب کے اجتماعات تھے وہ بہت بڑے تھے آج کا اجتماعات جو ہے آج کا جو اجتماع ہے نا کم از کم اس کو اس جتنا نہیں ہے لیکن ہے بڑا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ جی ایو آئی کو تھریٹ ہیں باجوڑ میں حملہ ہوا بلوچستان میں ٹارگٹ ہوا جب باجوڑ میں حملہ ہوا اور بلوچستان میں حملے کیے گئے جی ایو آئی کے رینماؤں کے پر تو پھر کہا گیا کہ شاید جی ایو آئی خاموش ہو گئی ہے یا اس کی ایکٹیوٹیز کم ہو گئی ہے تو آج کے اس اجتماع کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک شدت آئی کی بلکل آج کے یہ اجتماع جو بڑا انہوں نے کیا مجھے لگتا ہے کہ اب دوبارہ جو ازلا میں ایک سلسلہ روک چکا تھا سیاسی اجتماعات کا قادمان میٹنگز کا ان کو آج یہاں سے بڑی بوسٹ ملے گی جوش ملے گا کہہ رہا صوبے میں بڑی سطح پر اس طرح کے اجتماعات ہو سکتے ہیں تو ازلا میں بھی ہو سکتے ہیں تو آج کا اجتماع اس حوالے سے بڑا اہمیت کے حامل ہے لوگوں میں خوف تھا لوگوں میں ڈر تھا کہ آج کے اجتماعات میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی ایسا واقعہ پیشنا ہے اللہ کرے نہ آئے تو آج کا اجتماع جو ہے وہ بڑا سودمن ثابت ہوگا آئندہ انتخابات میں جی یو آئی کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ صحف الاسلام صحفی اور محمد نعیم صاحب کی باتیں آپ نے سنی ناظرین ایک یقینی طور پر ایک بڑا اجتماع ہے کہ ٹک ٹک راؤن مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جو اجتماعات ہوتے رہے ہیں ملین مارچ کی صورت میں وہ دلزاک روٹ کے اوپر کبوتر چھوٹ میں یعنی ایک سڑک کے اوپر ہوتے رہے ہیں یہ کھلا میدان ہے لیکن اس کھلے میدان میں بھی آپ کو ٹک ٹک راؤن نظر آ سکتا ہے جمعیت علماء اسلام سے واپستہ جو کارکنان ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور اس سے مبصرین کا یہی اتفاق ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کی سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے بہت شکریہ